نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و شاہد شاہد من بنی اسرائیل آمنت باللہ صدق اللہ اللہ لزیم محترم سامین اللہ رب العزت نے اپنی ببرکت کتاب کے اندر اشاد فرمایا کہ گواہی تھی ایک گواہی دینے والے ہیں من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اب علماء فرماتے ہیں وہ گواہی دینے والا کوئی اور نہیں وہ ہوا عبداللہ ابن سلام وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آج حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا مولا ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی اس پر قائم رہنے کی تفیق ادا فرمائے حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والے جتنے انسان ہیں جتنے شخص ہیں ان میں سے یہ خصوصیت حضرت عبداللہ ابن سلام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ اے میرے غلاموں کہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لو یہ جنتی ہے آپ نے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت اطاف فرمائے قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضرت اقبار بن عامر سے یہ روایت لیتے ہیں ان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے سردار تھے یہ بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے خود بھی بہت بڑے عالم تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کھجور پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے آپ کی پھپی آپ کے قریب کھڑی تھی کہ آنے والے نے اطلاع دی مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگے تو آپ درخت کے اوپر تھے آپ نے بھاواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اب جو اطلاع دینے کے لیے آیا اور جو آپ کی پھپی آپ کے قریب کھڑی تھی درخت کے ساتھ تو وہ بڑے حیران ہوئے یہ تو بہت بڑے ہمارے عالم ہیں یہ ہمارے سردار ہیں بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں اور یہ مسلمانوں کے نبی کی اطلاع سن کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تو پھپی بول اٹھیں کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام اگر تشریف لاتے ہیں تو تم اس طرح کرتے ہیں اپنے نبی کے آنے کی اطلاع سنتے اگر وہ آتا جاتے تو وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے تم مسلمانوں کے نبی کی اطلاع سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہو اے عبداللہ ابن سلام یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی آپ فوراں نیچے اترے آپ نے فرمایا مجھے انہی کا انتظار تھا میری پہلے بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی تھی میں نے نشانیاں ان میں دیکھ لی ہیں کچھ نشانیاں باقی تھیں مجھے ان کا انتظار تھا یہ واقعہ ہی اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول ہیں فوراں وہاں سے سیدھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کی میں یہودیوں کا سردار ہوں میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں میرا باپ بھی عالم تھا میرے چند سوال ہیں اگر آپ ان کے جواب دے دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لیا ہوں گا آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال کیا انہوں نے پہلے سوال کیا کہ قیامت کی پہلی نشانی بتائیں انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جو سب سے پہلا کھانا دیا جائے گا وہ سالا کس چیز کا ہوگا انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ تو کبھی اپنی ماں کی ہمشکل ہوتی ہے اور کبھی اپنے باپ کی ہمشکل ہوتی ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ چاند کے اندر یہ دھبا کیوں ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو قیامت کی پہلی نشانی ہوگی مشرق کے اندر اتنی آگ لگ جائے گی کہ وہ آگ لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے کر جائے گی لوگ اس کے ڈر اور خوف سے مغرب کی طرف پوچھ کر جائیں گے چلے جائیں گے یہ قیامت کے پہلی نشانی ہوگی اور تمہارا دوسرا جو سوال ہے کہ جنتیوں کو جو سب سے پہلا کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کی بڑی ہوئی چیز ہوگی تمہارا تیسرا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اولاد اپنی ماں کی ہمشکل ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا پانی اگر مرد پر غالب آ جائے تو اولاد اپنی ماں کی ہمشکل ہوتی ہے اگر مرد کا پانی عورت پر غالب آ جائے تو اولاد اپنی باپ کی ہمشکل ہوتی ہے اور تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ تونوں ہی بڑے روشن تھے جس طرح سورج روشن اس طرح چاند روشن تو اللہ نے چاند کی روشنی کو کم کر دیا اس کی روشنی کو یعنی سمیٹ دیا جب اس کی روشنی کو مدھم کیا سمیٹا تو چاند کے اندر دھبا پیدا ہو گیا تو فوراً ان باتوں کے جواب سن کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجئے آپ نے کلمہ پڑھایا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سردار ہوں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں میرا باپ بھی عالم تھا اگر یہودیوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھ پر ان کی عادت ہے بہتان باندیں گے ویسے تو میری بڑی عزت کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ میں ایمان لے آیا ہوں ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ مجھ پر بہتان بانیں گے یا رسول اللہ ابھی میں اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا آپ مجھے اپنے کمرے کے اندر چھپا لیجئے اور یہودیوں کو بلائیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کمرے کے اندر بٹھا اور یہودیوں کو بلائیا یہودی کٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ سے ڈرو تو اے ایمان والو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا مجھ پر ایمان لے آو تو وہ آپ سے بحث کرنے لگے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں کہنے لگے کہ وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں عالم کے بیٹے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئیں تم لے آوگے کہنے لگے اللہ یہ دن ہمیں نہ دکھائے اسی اسنامی حضرت عبداللہ ابن سلام منتر سے پاہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ساری نشانیاتورات کے اندر درج ہیں محمد کریم کے چہے مبارک کی آپ کے حلی مبارک کی اور جو میں نے سوال کیے وہ سوال ان کے جوابات سارے کے سارے درج ہیں میں تمہیں یہ تابع دیتا ہوں کہ تم اگر فلح چاہتے ہو کلمہ پڑھو مسلمان ہو جائے اے ایمان والو وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو برا بلا کہنے لگے کہنے لگے آپ سب سے برے ہیں اور برے کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اے ایمان والو حضرت عبداللہ ابن سلام جب بھپی نے اطلاع دی تھی تو جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو قاضی صنع اللہ پانی پتی کیا لکھتے ہیں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے جو جملے انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقتص سے سنے وہ جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے حاضر ہوا تو آپ صحابہ کو تریم دے رہی ہیں پہلا جملہ میں نے یہ سنا کہ اے میرے صحابہ تم کھانا کھلاو یعنی جو تمہارے دھر پر آئے جو جتنی تم میں طاقت ہے وست ہے تو اس کو خالی نہ جانے دو اس کو کچھ نہ کچھ پیش کر اور دوسرا جملہ جو میں نے آپ کی زبان اقتص سے سنا محمد کریم نے کیا اشارت فرمایا تم سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور دیسرا جملہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ یہ ہے کہ تم صلح رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نہ توڑو جو تم سے رشتہ داری توڑی ان سے تم جوڑو ان کے ساتھ مل کر رہو ان کے ساتھ تعلق ختم نہ کرو تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور یہی کلمات ترات میں درجی ہیں میرا ایمان پختہ ہو گیا اب اس کے اوپر میں تفسرہ کرنا چاہوں گا محمد کریم نے فرمایا تم کھانا کھلاو اور آج یہ عادت ہم میں سے ختم ہوگی آج ہم مہمانوں کی عزت کرنا ہم نے چھوڑ دیا میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی مہگائی میں ہم کس طرح کھانا کھلائیں جتنی اگر ایک خجور کی وسط بھی ہم میں ہے ایک پانی کا گلاس بھی ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں جتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اتنا تو ہم ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو خدارہ اس کے اوپر توجہ دی جائے آج ہم نے سلام کو چھوڑ دیا اگر گلی میں سے دو رشتہ دار جا رہی ہیں تو اس کے دل میں کیا ہے کہ وہ مجھے سلام کریں اور وہ کیا سوچ رہا ہے یہ مجھے سلام کریں دونوں قریب سے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو خدارہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سسلہ رحمی کرو رشتہ داریاں نہ توڑو لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنے فتنے فساد ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم تعلق ہی توڑ دیتے ہیں رشتہ داریاں کو ختم کر دیتے ہیں تو خدارہ رشتہ داریاں ختم کرنے کا محمد کریم نے نہیں فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنے کا محمد کریم نے فرمایا ہے مولا ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عُمُبِينَ